سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا ملی ڈیجس کے خصوص شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں مشاہد حسین خاندان مغلیہ کا آخری بادشاہ اور اردو کا ایک بہترین معینہ شاعر جس نے اس وقت کے سب سے بڑے شاعر ابراہیم زوک اور مرزا غالب سے شاعری میں رہنمائی حاصل کی اس بزرگ بادشاہ کا نام ہے بہترین شاہ زفر جو 1837 میں 62 سال کی عمر میں تخ نشی ہوئے اور کیا آپ کو معلوم ہے بادشاہ بہترین شاہ زفر کو آخر ملک بدر کیوں کیا گیا تھا اور اس نے خود یہ مشہور شیر لکھا کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دو گز زمی بھی نہ ملے کوئی یار میں اور 7 نومبر 1882 کو 87 برس کی عمر میں چل بسے اور ان کی موت کے ساتھ ہی دنیا کی عظیم شاہی خاندانوں میں سے ایک کا اختتام ہو گیا لیکن ان کا نام اور ان کی تحریر کردہ اردو شاعری آج بھی زندہ ہے دوستو آج 7 نومبر بہتر شاہ زفر کا یوم وفات کا دن بھی ہے اسی مناسبت سے ہم مغل ڈینسٹی کے آخری بادشاہ کی مختصر داستان بتائیں گے بہتر شاہ زفر کے والد کا نام اکبر شاہ ثانی اور والدہ کا نام لال بائی تھا جو ایک راجپود گھرانے سے تعلق رکھتی تھی انہوں نے اردو عربی فارسی زبانوں کے ساتھ ساتھ گھوڑ سواری تلوار بازی تیرہ اندازی اور بندوق چلانے میں بھی کافی مہرت حاصل کر لی تھی بہتر شاہ زفر کو حکومتی عمر کے ساتھ ساتھ شائری میں بھی دلچسپی تھی وہ چار دیوان تخلیق کر چکے تھے قلی مولا میں شیرو شائری کی محفلیں منقید ہوتے رہتی تھی جس میں اس وقت کے نام چین شائر شیخ ابراہیم زوک اسداللہ خان غالب مومن خان مومن پندس سکھان جیسے شورا حضرہ شریک ہوتے تھے دس ماہ اٹھارہ سو ستاون کو ہندوستانی سپاہیوں نے انسٹ انڈیا کمپنی کی منافقت ڈوگلی پالیسی اور مذہبی معاملات میں بے جام مداخلت کے خلاف مرٹ میں بغاوہ شروع کی جو انگریزوں کے خلاف ہندوستانیوں کی پہلی ملگیر جدو جہد تھی گیارہ ماہ اٹھارہ ستاون کو باغی سپاہی انقلاب کی باغ دور سمالنے کے لیے بہددو شاہ زفر کے حضور میں پیش آئے بیاسی سالہ آخری مغل تاجدار ہند نے اپنی بیماری کے سبب انقلابی تحریک سمالنے سے گریس کیا سپاہیوں اور کمپنی کے معابین گلے شکوے دور کرنے کے لیے سالیسی کردار ادا کرنے کی پیش کش کی لیکن سپاہی ہر حالت میں وطن عزیز سے انگریزوں کو بھگانے کے در پہ تھے وہ راضی نہ ہوئے آخر کار بادشاہ سلامت نے انقلابی تحریک کی باغ دور سمالی اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا بادشاہ سلامت کے متعدد اقدامات نے باغی فوجوں کے حوصلے میں ایک نئی روح پھونک لی چنانچہ دلی میں کسرت سے غازیان ہند آنے لگے بہدر شاہ زفر نے ہندوستان کے اوپر مرلاتے ہوئے خطرے کو بھاپتے ہوئے تمام ریاستوں کو تعاون کے لیے خطوط روانہ کی انہوں نے لکھا میری خواہش ہے کہ فرنگی جس طرح بھی ممکن ہو ہندوستان سے نکال دیے جائیں اور ملک آزاد ہو لیکن آزادی کی جنگ اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب ایک قابل شخص جو تحریک کا تمام بار اپنے خاندوں پہ لے کر منتشر قوتوں کو منظم کر سکے اور اس بغاوت کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھے میں ذاتی طور پر حکومت کی کوئی خواہش نہیں رکھتا اگر تم دیسی راجگان اپنی تلوار دشمن کے خلاف بے نیام کرنے کو تیار ہو تو میں ان کے حق میں شہنشائی سے استفاہ ہو جاؤں گا مغلیہ سلطنت میں ہندو مسلم گاڑی کے دو پیئے کے مترادیف تھے جس کی وجہ سے انقلاب کا سور پھوکتے ہی دونوں شانہ بشانہ انگریزی فوج سے موری کا آزمائی کرنے لگے اور انگریزوں نے بھارت کی گنگا جمنی تہذیب کو توڑنے کے لیے ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا شروع کر دیا جن میں کارتوسوں کی چربی کا حوالہ دے کر انقلابی مسلمانوں اور ہندووں میں جھگڑا پیدا کرنے کی تلقین کی گئی گیارہ مہتہ سپٹمبر بیس اٹھارہ سو ستاون کا مقابلہ جاری رہا ناسازگار حالت کے باوجود کفن بدوش انقلابیوں نے انگریزی فوج سے زبردست مقابلہ کیا ڈلی کا ہر کوچہ و بازار میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا سڑکوں پر خون کی ندیاں بھئی گئی اکیس سپٹمبر اٹھارہ سو ستاون مغلیہ تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جب بہادر شاہ زفر زوجہ زینت محل اور شہزاد جماع بخت نے جان بخشی کے وعدے پر خود انگریز کا منڈر کے حوالے کیا بہرحال انگریزوں نے بھوڑے بادشاہ کو حراست میں لے کر زلیل وخار اور ذہنی تکالیف دینے میں کوئی کمی نہ چھوڑی چنانچہ دو اپریل اٹھارہ سو اٹیس کو مغل کے آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر کو جلا وطنی کی سزا دی گئی سات اکٹوبر کو اس پر عمل کرتے ہوئے بادشاہ سلامت کو رنگون روانہ کر دیا گیا جہاں وہ نہایت قسم پرسی کی عالم میں زندگی کے آخری ایام گزار کر سات نومبر اٹھارہ سو باسٹ کو اپنے رب حقیقی سے جا ملے رنگون کی ایک پرسکن علاقے میں واقع بہادر شاہ زفر کا مقبرہ ہندوستانی تاریخ کے ایک جذباتی اور متلاتم دور کی یاد دلاتا ہے اس وقت بہادر شاہ زفر کا سب سے بڑا ورسا ان کی اردو شاعری ہے محبت اور زندگی کے بارے میں ان کی غزلیں برے سغیر بھر کے ساتھ ساتھ برما میں بھی گائی اور سنائی جاتی ہیں بطور شاہنشاہ ان سے تاج و تخت اور سلطنت چھین گئے لیکن بطور شاعری اور بزرک وہ آج بھی انگینت لوگوں کے دلوں میں حکومت کر رہے ہیں ناظرین ملی ڈیجز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل ایکن کو بھی دبائیں